اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نائنٹھ کلاس کا یہ 2.5 اکسرسائز ہے 2.4 تاکہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا تو اس میں آ گیا ہے اب آئیوٹا ہمیں پہلے آئیوٹا کس کے ساتھ آتا ہے وہ پہلے بتا دیتا ہوں آئیوٹا ایسی رقم ہوتی جو امیجنری پارٹس ہوتے ہیں یعنی یہ منس ون اس اگر جذر ہو تو یہ اس کے ساتھ آئیوٹا کی رقم کیا ہوتی ہے آئیوٹا برابر ہوتا ہے اس ہی گئی منس اس کا ون کا ٹھیک ہے یہ اس کے ہو گیا پھر آئیوٹا سکیر کس کی قیمت ہوتا ہے وہ منس ون کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سکیر ہے منس ون کا ہول سکیر اگر اس سیڈ جذر ہے تو برابر کے دوسری سیڈ پہ کیا ہوگا سکیر ہو جائے گا اس لئے لیے ون آئیوٹا سکیر کی قیمت منس ون ہوتی ہے تو ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں آئیوٹا سیون کی قیمت ملوم کرنی کیا آئے گی ہم اس کو توڑ لیتے ہیں آئیوٹا ملٹیپلائی آئیوٹا کی پاور سکس یہ دونوں بیس سمجھ لیں یہ دونوں بیس سیم درمیان میں ملٹیپلائی ہے تو یہ پاور آپس میں کیا ہوگی جمع ہوگی ایک آئیوٹا یہ کتنے ہوگے ساتھ تو آگے کیا کرنا ہم نے یہ آئیوٹا ایسی آ جائے گا اور نیکسٹ آئیوٹا جو سکس ہے آئیوٹا ملٹیپلائی آئیوٹا سکس کی پاور کیا ہے آئیوٹا سکیر اور سارے کی پاور تین تین دو بار چھے ٹھیک ہے تو آئیوٹا ملٹیپلائی منس ون کی پاور تھیری اگر کوئی بریکٹس میں رقم ہے اس کے ساتھ منس ہے تو بہر جو پاور ہے وہ آڈ ہے تاک ہے تو یہ جو اندر والا اس کے ساتھ منس ریمین رہے گا باقی رہے گا اگر یہاں پر جو افتا جاتا ایوان آ جاتی کوئی بھی رقم تو کیا ہوتا جو افتا جاتی تو یہ منس جو تھی یہ پلاس ہو جانے تھی یہ بتا جاتا ہوں کیسے یہ منس ون ملٹیپلائی منس ون ملٹیپلائی منس ون منس منس جمع پھر جمع منس منس تو یہ منس آگا جی اس کا آ گیا ایوٹا ملٹیپلائی منس ون منس ون کو ایوٹا سے ضرب دی تو کیا بنا منس ایوٹا تو اس کا جواب رہا منس ایوٹا آگے ہے ایوٹا کی پاور فیفٹی اس کو ہم کیسے لکھیں گے ایوٹا سکیئر ایوٹا سکیئر کے ہم قیمت جانتے ہیں تو ہول کی پاور ٹوانٹی فائیب ٹوانٹی فائیب ٹو بار فیفٹی تو یہ کیا بنگا ایوٹا کی پاور منس ون اور ہول پاور ٹوانٹی فائیب تو ٹوانٹی فائیب آپ کیا ہے آڈ ہے تاک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ منس ساتھ رہے گا تو یہ منس ون آگے it is right next ایوٹا ٹویل جی اس کو کیسے کریں گے جی ایوٹا سکیئر اور سارے کی پاور سکس چھیں چھیں دو بار بارہ ہو جاتی تو ہم نے منس یہ جو ایوٹا سکیئر ہے اس کی قیمت ہم پہلے ہی جانتے ہیں کیا قیمتیں منس ون اور ہول کی پاور سکس جی پہلے آڈ میں طاقت آ رہی تھی اب ایوٹا منس سکس کیا ہو جائے گا ہے منس ون ہے پاور ایوٹا تو کیا ہوگا ون سوری ون آئے گا جی نیکسٹ ہے منس ایوٹا ہول کی پاور ایٹ جی اب یہاں پر دیکھ لیں یہ منس ایوٹا منس بھی ساتھ آ رہا ہے پاور اور ہول کی پاور ایٹ ایٹ کیا ہے ایوٹا کے ساتھ کیا آئے گا پلس ایوٹا کی پاور ایٹ اب ریکٹ ختم ہو گئی تو آگے کرتے ہیں ایوٹا کی پاور ٹو اور فور چار رو بار آٹھ تو یہ رہا منس ون کی پاور فور تو یہ کس کے برابر آگیا ہے یہ منس پلس میں چینج ہو جائے گا یہ ون کیا جائے گا ٹھیک ہے ون آئے گا اس کا آنسر تو آگے پانچوں سوال ہے جی یہ دیکھیں اس منس ایوٹا کی پاور 5 یہ پاور آڈ ہے اندر منس ہے تو کیا رہے گا یہ منس ہی رہے گی منس ایوٹا کی پاور 5 کیسے لکھیں گے منس باہر لے لیں ایوٹا کی پاور کیا تھا سکیئر منس منس ایوٹا ملٹیپلائی ایوٹا کی پاور 4 یہ پلاس ہو جائے گا 5 بن جائے گا تو نیکس سٹیپ میں کیا کرنا ہے منس ایوٹا ملٹیپلائی ایوٹا کی 2 فار 2 منس ایوٹا ملٹیپلائی منس 1 دی پاور 6 تو یہ منس ایوٹا یہ پاور 1 ہے تو یہ رہا منس ایوٹا تو آگے ہم نے ایوٹا کی پاور 27 ہے ایوٹا کی پاور ایوٹا بیسی آ جائے گا ملٹیپلائی ایوٹا کی پاور 26 یہ 7 بن جائے گی نیکس ایوٹا ملٹیپلائی ایوٹا کی پاور سکیئر ہول پاور 13 تو یہ رہا ایوٹا جگہ کام ایدھر لکھ لیتے ہیں ایوٹا منس 1 کی پاور 13 ایوٹا سکیئر کی ایوٹا سکیئر کیس ایوٹا ہی آئے گا اس کا جواب ہے جی ایوٹا یہ ہم نے گلتی کر دی 27 ایوٹا یہ گلتی کی ہم نے یہ پاور 13 تھی یہ 12 12 کر دی 13 تو یہ کیا رہا منس 1 اس کے ساتھ منس ایوٹا نہ تھا جی جو اس ایکسرسائز کا دوسرا سوال ہے اور تیسرا یہ ذرا ایک دوسرے سے رلتے ملتے ہیں کیسے ہیں کہ یہ 3 منس 5 ایوٹا کیا کرنا اس کا ہم نمبر بولتے ہیں اگلے سوال میں یہ پوچھے گا یہ ریال نمبر ہوتا یہ ہوتا 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 ہم نے ریال نمبر کو ویس ہی لکھ لینا ہے جس کے ساتھ آئیوٹا آگیا وہ میجری پارٹس ہوئے گا اور اس کا ہم نے سائن چینج کر دینا اگر پلاس ہے تو منس اگر منس ہے تو پلاس یہ اس کا آگیا کانجوگیٹ ٹھیک ہے ادھر کیا کرنا ہے ہم نے یہ 2 ہے کیونکہ ریال پارٹس کو ہم نے نہیں چھڑنا ادھر پلاس سے منس آئے گا 3 آئیوٹا تو نیکس سوال اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اگر یہ پہلے والا ہے اس میں ریال نمبر اور امیجنری یہ 2 جو ہوگا اس میں ریال ہوگا اور یہ جو ہے یہ امیجنری نمبر ٹھیک ہے امیجنری پارٹس یہ ہوگا اور یہ ریال پارٹس جس کے ساتھ آئیوٹا ہوگا اور جو آئیوٹا کے بغیر ہوگا وہ ریال پارٹس ہوگا ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم کرتے ہیں ایکس وائی کی قیمتیں معلوم کرنی ہے ایکس وائی کی قیمتیں معلوم کریں اگر ایکس پلاس وائی آئیوٹا پلاس وان از ایکول ٹو فور مینس ثری آئیوٹا تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ کر لیں ایکس پلاس وان پلاس آئیوٹا وائی برابر فور مینس ثری آئیوٹا یہ ہیں بغیر آئیوٹا کے یہ آئیوٹا کے یہ آئیوٹا کے اس کے ساتھ ہم کمپیر کر لیں برابر ہے مینس ثری تو وائی کی قیمت تو ڈریکٹ آگی وائی برابر مینس ثری جب ہم نے ان کو کمپیر کیا آئیوٹا ریال کو ریال کے ساتھ یہ دونوں ریال کے تھے تو ادھر فور ریال کا ہے یہ ایمیجری پارٹس تھا ایمیجری کے ساتھ کیا تو وائی کی قیمت تو آگی ایکس کی کیا آئے گی ایکس برابر ہے فور فور پلاس کا تھا یہ وان پلاس کا اس سیٹ پہ مینس ہو جائے گا ایکس برابر ثری تو یہ رہا ہمارا آج کا آنسر اس کا ایکس اور وائی کا جی آج ہم نے جو ایکسر سائز کمپلیٹ کی کر دیں تاکہ میں اس کو پھر دوبارہ سے آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکھوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کل ٹھیک ہے نہیں جی گلتی ٹھیک ٹھیک ہوگا وہ درست کر دی تھے